بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ریئر سٹوڈنٹس ہم لوگ نے بی ایسی کی میتھمیٹکس کو شروع کیا ہوا ہے بی ایسی میں جو کلکولیس ویڈ اینالیٹک جیومیٹری کی بک ہے ایسیم یوسف صاحب کی اس کا ہم لوگ نے چیپٹر نمبر 3 شروع کیا اور اس کی ایکسرسائز کر رہے ہیں 3.3 آج کیسے لیکچر میں ہم لوگ نے اس ایکسرسائز کے کوسٹن نمبر 50 کو سالو کرنا ہے اس سے پہلے ڈیفرنٹ لیکچرز میں ہم لوگ نے اس ایکسرسائز کے کوسٹن نمبر 1 سے لے کر 49 تک سالو کر لیے تھے تو کوسٹن نمبر 50 بہت ہی آسان کوسٹن ہے اس پہ اپلائی کرنا ہے ہم لوگ نے ڈیل ہسپیٹر رول اور کچھ امپورٹنٹ پروف دیئے ہیں وہ ہم لوگ نے کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے ٹوٹل ہمارے پاس 3 پارٹ ہیں ٹوٹل ہمارے پاس کتنے پارٹ ہیں 3 ٹھیک ہے اس میں کہتا ہے کہ اس کے برابر پروف کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس میں ہی زیرو ہے اسی طرح یہ تھرڈ پارٹ ہے اس کو ٹوٹل ہمارے پروف کرنا ہے اپلائی کرنا ہے ہم لوگ نے ڈیل ہسپیٹر رول اس کو پڑھتے ہیں ڈیل ہسپیٹر رول ٹھیک ہے لاپیٹر رول بھی پڑھتے ہیں اس کو تو جس طرح مرضی پڑھنے کوئی مثلا نہیں آپ لوگوں ان کے سوال آنا چاہیے ٹھیک ہے ہسپیٹر کی جاب آتی ہے تو کوئی بھی بندہ بیمار ہو تو اس کو ہم لوگ ہسپیٹر لے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح کا ایک ملتا دلتا یہ میتھڈ ہے ڈیل ہسپیٹر رول ٹھیک ہے تو اس کا کوئی نمبر فیفٹی کا ہمارے پاس ون پارٹ ہے پہلے اس کو ہم لوگ سالو کرتے ہیں بہت ہی آسان ہے آپ لوگ کی سوچ سے بھی بہت آسان ہے تھوڑا سا غور کر جئے گا تو اس کا پروف پہلے میں اس کا ون پارٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کا پروف اس کی لے لیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں کیا ہے لیمیٹ ایچ اپروچز تو زیرو ایف ایکس پلس ایچ منس ایف ایکس منس ایچ ڈیوائیڈ بائی ٹو ایچ ٹھیک ہے جب بیٹا اس میں لیمیٹ پورٹ کریں گے ایچ کی لیمیٹ کتنی ہے زیرو جب یہاں پہ زیرو پورٹ کریں گے ایکس پلس زیرو ایف آف ایکس بن جائے گا ایکس منس زیرو ایف آف ایکس بن جائے گا تو مطلب ہمارے پاس زیرو اوبر زیرو فارم بنے گی کیسے یہ دیکھیں رف پہ آپ لوگ کریں گے جب اس میں ہم لوگ زیرو پورٹ کریں گے تو ڈیوائیڈ بائی ٹو ایچ تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس ایف آف ایکس منس ایف آف ایکس اوبر ٹو ایچ اور ایچ کی لیمیٹ کتنی ہے زیرو جب زیرو پورٹ کریں گے یہ تو زیرو ہو جائے گا تو یہ پلس کا منس کا زیرو اوبر زیرو فارم بنے گی ٹھیک ہے زیرو اوبر زیرو فارم بن رہی ہو تو اس پہ اپلائی کر دیں گے ہم لوگ ڈیل ہاسپیٹل رون ٹھیک ہے تو اس ایکول ٹو اب اس کا ایچ کے لحاظ سے ڈیریویٹیو لیں گے ایچ کے لحاظ سے لیں گے تو پہلے تو فنکشن کسی بھی فنکشن کا ڈیریویٹیو لیں ایکس پلس ایچ یہ ٹوٹل فنکشن کا ڈیریویٹیو پھر اس بریکٹ والے کا پھر اس کا لیں گے تو ایکس منس ایچ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کا فردر ڈیریویٹیو لیں گے کونسٹنٹ کا زیرو ایچ کا کیا آ جائے گا ون اور ٹو ایچ کا کتنا ہو جائے گا ہمارے پاس ٹو آ جائے گا ایچ کتنا ہو جائے گا ون تو یہ ہو جائے گا ایچ پلس ایچ منس منس پلس ایچ اب اس میں لیمیٹ اللہ پوٹ کریں لیمٹ کتنی ہے اچ اپروچز ٹو زیرو جب لیمٹ پوٹ کریں گے تو یہ زیرو اوور زیرو فارم نہیں بنے گی جس طرح یہاں پہ بن رہی تھی زیرو اوور زیرو فارم تو جب لیمٹ پوٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا ایف پرائم ایکس پلس زیرو ایف پرائم ایکس منس زیرو ڈیوائیڈڈ بائی ٹو تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا ایف پرائم ایکس پلس ایف پرائم ایکس ڈیوائیڈ بائی ٹو ایف پرائم ایکس پلس ایف پرائم ایکس کتنا ہو جائے گا ٹو ایف پرائم ایکس ڈیوائیڈ بائی ٹو ٹو سے ٹو کٹ گیا باقی رہ جائے گا ایف پرائم ایکس تو یہ اس کی آ جائے گی رائٹ ہینڈ سائیڈ ٹھیک ہے تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ کا ریزلٹ آ جائے گا رائٹ ہینڈ سائیڈ اور لاسٹ میں یہ لکھنا تو آپ لوگ کے لیے آسان ہوتا ہے ہنس پرووڈ ثابت ہو گیا اب ہم کرتے ہیں اس کا سیکنڈ پارٹ اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے اب ہم لوگ کرتے ہیں اس کا سیکنڈ پارٹ جیس ٹوڈین یہ ہے اس کا سیکنڈ پارٹ اس کو پروو کرنے کے لیے ہم لوگ لے لیں گے اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ پروو کے لیے کیا لے لیں گے لیفٹ ہینڈ سائیڈ لیفٹ ہنڈ سائیڈ کیا ہے لیمیٹ اچھ اپروچز تو زیرو ایف ایکس پلس ایچ منس ایف آف ایکس پلس ایف انٹو ایکس منس ایچ اور ڈیوائیڈڈ بیگ کیا ہے اچھ کا سکیئر ٹھیک ہے جب اس میں ہم لوگ یہاں پہ یہ ٹو بھی دیا ہوا ہے جب اس میں ہم لوگ لیمیٹ پورٹ کریں گے تو یہ بنے گی زیرو اوبر زیرو فارم آپ اچھ کی جگہ پہ پورٹ کر لی جگہ ایک پلس کا ہوگا میں نے اس کا یہ کٹ جائیں گے تو اب ہم لوگ کیا کریں گے اس کا ڈیریویٹیو لے لیں گے اس پر اپلائی کر دیں گے ڈیل ہاسپیٹر رول ایک کیونکہ یہ ہم پہ لیمیٹ ہے اچ اچھ کے لحاظ سے اس کا ڈیریویٹیو لیں گے پہلے اس کا ڈیریویٹیو لیں گے تو یہ آ جائے گا ایف پرائم ایکس پلس اچ اس کا فردہ ڈیریویٹیو لیں گے اچھ کے لحاثے تو یہ ایکس کونسٹنٹ ہے اچھ کا کیا ہو جائے گا ون منس ٹرو اس میں کوئی اچھ ہے نہیں تو اسکر سارے کا ڈیرجویٹ convenient کیا ہو جائے گا یہ کونسٹنٹ ہے اس کا ڈیرجویٹیż 0 ہو جائے گا اس کا آ جائے گا ایکس منس اچ اور اچھ کے لحاثے اس کا فردہ ڈی cherche لینگے تو یہ زیروں منس اچھ کا کیا ہو جائے گا ون اور اچھ سکیر کا کتنا ہو جائے گا تو اچھ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ایف پرائم ایکس پلس ایچ منس ایف پرائم ایکس منس ایچ اور ڈیوائڈڈ بائی ٹو ایچ لیمٹ کتنی دے دی ہے اس نے ایچ اپروچز ٹو زیرو دوبارہ اپلائی کریں گے تو زیرو اوبر زیرو فارم بنے گی ٹھیک ہے کیونکہ ایچ کی جگہ پہ زیرو رکھیں گے تو پلس کا ایف آف ایف پرائم ایکس منس کا ایف پرائم ایکس وہ زیرو ہو جائے گا تو اپلائی کر دیں گے اگین ڈیل ہسپیٹل رول اس کا ڈیریویٹیو لیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ایف کا ڈبل ڈیریویٹیو ایکس پلس ایچ منس ایچ اس کا ڈبل ڈیریویٹیو ایکس منس ایچ اور اس کا ایکس پلس ایچ کا فردہ ڈیریویٹیو لیں گے تو وہ زیرو پلس ون آ جائے گا اس کا زیرو منس ون آ جائے گا اور ڈیوائڈڈ بائی ہمارے پاس آ جائے گا 2H کا derivative H کے لحاظ سے کیا آ جائے گا 2 اور H کتنا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا F کا double derivative X plus H minus minus plus F کا double derivative X minus H divided by 2 limit کتنی دے دیا اس نے H approaches to 0 0 limit put کریں گے تو F کا double derivative X plus 0 F کا double derivative X minus 0 divided by 2 تو یہ آ جائے گا F double derivative X plus F double derivative X over 2 اس کو add کریں گے تو یہ ہو جائے گا 2F کا double derivative X over 2 2 سے 2 کٹ گیا تو یہ آ جائے گا F کا double derivative X اور یہی اس کی کیا ہے right hand side ٹھیک ہے یہ left hand side کا result آ جائے گا equal to right hand side تو آپ لوگ نے last میں لکھ دینا ہے hence proved ٹھیک ہے اس کا جو third part ہے وہ بلکل ہی آسان ہے وہ آپ لوگ کے مزیمے لگا رہا ہوں وہ آپ لوگ نے خود solve کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی بھی problem ہو آپ لوگ سے نہ ہو تو آپ لوگ نے مجھے comments کر کے بتانا ہے میں اس کا solution send کر دوں گا اپنا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ